پردھان منتری نے پرسنلی بھارت کی ایک سو سائنٹیس کرو جنتہ کو جھوڑ بولا ہے پردھان منتری نے دیش کی جنتہ کو بے اخوب بنایا ہے پردھان منتری نے دیش کی جنتہ کو یتیم اور لاچار بنا کر چھوڑ دیا ہے پردھان منتری نے صحیح معنوں میں بھارت کی جنتہ کو کہہ دیا کہ اب آپ آتما نرور ہو جائیے میں کیوں کہہ رہا ہوں مجھے آدھا منٹ دیجئے آپ جن جن کمپنیز کا نام لیے میڈم اور شانواز صاحب لیے موڈرنا، فائزر، جے ان جے ان کا تو دیسمبر میں فائزر آ کر کہا تھا کہ انڈیام نیٹی دو آج پول صاحب کل کہتے ہیں کہ ہاں ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے آپ اگر دیسمبر میں دے دیتے تو اتنی دیر نہیں ہوتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پدھان منتری نے جھوٹ کہا آگست پندرہ کو پدھان منتری نے دیش کو کہا کہ ہمارے پاس پلان تیار ہے ہم ویکسین تیار ہیں اور پورا روڈ میپ تیار ہے دوسرا جھوٹ پدھان منتری نے کہا جنوری باویس دوہزار اکیس کو کہ آج ہم کو دو کامیاں بھی مل گئی ایک آسٹیلیا سے کرکٹ میں دوسرا کوویڈ ویکسین تیار ہے تیسرا جھوٹ جو بی جے پی نے دیش سے کہا انہوں نے فیبراری اکیس کو ریزولوشن پاس کر کے کہہ دیا کہ پدھان منتری کی ویجن اور لیڈرشپ کی بنا پر ہم کوویڈ جیت گیا اور ہمار پاس ویکسین آ گیا تین جنوری کو شانواز حسین کا بیان ہے کہ آتما نربر وشوہ بھارت ہے بھارت اور ہم جیت گئے اپریل چھے کو ہیلپ منسٹر کا بیان ہے کہ ویکسین کی ضرورتی نہیں ہے اپریل چھے کو ہیلپ سیکرٹری کا بیان ہے کہ ان کو ہی ویکسین لے گا جن کو ضرورت ہے اپریل آٹھ کو پدھان منتری نے دیش کے چیف منسٹر سے کہا کہ ہم کوویڈ چڑا ہی جیت گئے اسی لے میں کہہ رہا ہوں کہ پدھان منتری پروفیسر ڈاکٹر اور دنیا کے پہترین اپریلوانیسٹ ہیں انہوں نے سپ کو نکار دیا کسی کی نہیں سنی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ ویف آئے گا